بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہائیت رہن والا ہے اور درود لا محدود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز کے اندر حدیتاً عقیدتاً محبتاً نظرانتاً تحفتاً مودتاً عدباً پیش کرنے کے بعد درود ابراہیمی سے گھر بس گیا ایک محبے درود ختون بتا رہی تھی کہ میں فیصل آباد کی رہنے والی ہوں میں اٹھارہ سال کی تھی کہ میرا رشتہ آ گیا ہم نے ان کے بارے لوگوں سے پتہ کروایا کہ کیسے لوگ ہیں تو سب نے یہی کہا کہ بڑے نامی گرامی لوگ ہیں اچھا رویہ اور عزت کرنے کروانے والے لوگ ہیں پھر میرا رشتہ تیہ کر دیا گیا اور شاتی ہو گئی تین سال گزرنے کے بعد لڑائی جگڑے ہونا شروع ہو گئے شوہر چھوٹی چھوٹی باتوں پر مجھ سے لڑتے اور مجھے مارتے تھے میرے سوسرال والے بھی مجھ پر بہت ظلم کرتے گالیاں دیتے تھے کبھی مجھے گھر چھوڑ آتے حالات نارمل ہوتے تو پھر لینے آ جاتے آخر ایک دن میں آجیز آ کر ماں کے گھر آ گئی شوہر نے کہا اب واپس نہ آنا اور یہ بھی کہہ دیا کہ اب اس مسئلے کا آخری حل طلاق ہے اور میں ایسا ہی کروں گا میں بہت پڑے شان ہوئی میرے تین بچے بھی تھے جبکہ ہمارے گھر کے حالات بھی خراب تھے میری ایک دوست نے میری پریشانی کو دیکھتے ہوئے مجھے دروش شریف کے ایک گروپ میں ایڈ کر دیا وہاں دروش شریف کے فضائل تجربے اور مشاہدے پر کر میرے دل میں دروش شریف کی محبت اور جذبہ بڑھتا گیا میں نے سوچا کیوں نہ اپنے مسائل درودِ ابراہیمی سے حل کروں پس میں نے درودِ ابراہیمی عشاء کے بعد قبلہ رخ بیٹھ کر پرنا شروع کر دیا اور پڑھائی کے بعد اپنے مقصد کی دعا مانگنے لگی دو دن گزرے درودِ ابراہیمی پڑھتے ہوئے تیسرے دن سسرال والوں کا فون آیا اور کہنے لگے کہ ہم کل فیصلے کے لیے آ رہے ہیں چوتھے دن سسرال والے ہمارے گھر آئے اور فیصلہ سنایا کہ ہم لڑکی کو واپس لینے آئے ہیں جو ہوا اسے بھول جائیں آئندہ کے لیے ایسا نہیں ہوگا معافیاں مانگنے لگے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے اور آپ ہمارے ساتھ چلو شوہر سمیت سب سسرال والوں نے وعدہ کیا کہ آج کے بعد آپ خوشحال اور چین سکون والی زندگی گزارو ہم نہ آپ کے ساتھ ظلم کریں گے نہ لڑائی جگڑا یہ وعدہ اور فیصلہ کیا انہوں نے میں خوشی اور شکرانے کے آنسو لیے اپنے سسرال واپس آگئی دروش شریف کی برکت سے زندگی میں سکون آگیا سارے دکھ ختم ہو گئے شوہر نے مارنا اور گالیاں دینا بلکل ختم کر دیا بہت پیار اور عزت کرنے والے بن گئے ہیں میری ہر بات مانتے ہیں پہلے نشہ کرتے تھے اب نشہ چھوڑ کر پانچ وقت کی نماز بھی پرنا شروع کر دی ہے اور دروش شریف بھی پرنے لگے ہیں اور یہ جو کچھ بھی ممکن ہوا سب دروش شریف کی بدولت ہی ممکن ہوا اللہ پاک نے دروش شریف پہ بڑی طاقت و تأثیر رکھی ہے اس لیے آپ سب کارئین بھی کسرت کے ساتھ دروش شریف پریں کیونکہ دروش شریف ہر درد کی دبا ہے میں صدقے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے نام نامی اسم گرامی پاک نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر